پاکستان کی جو اسمبلیاں ہیں اس میں پچاس سے زائد ایسے عراقین منتخب ہوئے ہیں جنہوں نے میٹرک بھی مشکل سے پاس کیا ہے پنجاب اسمبلی میں آپ دیکھیں تو پچیس عراقین ایسے ہیں جن کی تعلیمی قابلیت صرف میٹرک ہے جبکہ انیس ایسے ہیں جنہوں نے میٹرک پاس ہی نہیں کیا ہے یہی حال جب سند اسمبلی کی طرف آئیں تو یہاں دس ایسے عراقین ہیں جنہوں نے صرف میٹرک کیا ہے اور پانچ میمران ایسے ہیں جنہوں نے میٹرک بھی نہیں کیا ہے خیبر پختونخواہ کی جانب جائیں اور بلوچستان کی جانب جائیں تو وہاں بھی سولہ میمران ایسے ملیں گے جنہوں نے صرف میٹرک تک تعلیم حاصل کی ہے اور تین ایسے ہیں جنہوں نے میٹرک بھی نہیں کیا ہے تو منتخب عراقین کا تو یہ ریکارڈ ہے جبکہ وفاق کی طرف آپ چلے جائیں تو کل ہی گورنر سندھ نے عوض اٹھایا ہے عمران اسمائل صاحب ان کے بارے میں بہت شور اٹھا اور شور اس لیے اٹھا کہ وہ خود انٹرپاس ہیں تو گورنر جیسے عوضے پر رہ کر وہ کام کس طرح سے کریں گے یہی معاملہ اس پر ہم بات کریں گے ہم نے سٹوڈیوز میں دعوت دی ہے سندھ مدرسط الاسلام کے وائس چانسلر ڈاکٹر محمد علی شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر صاحب کہا تو یہ جاتا ہے کہ جو اسمبلی میں عراقین جاتے ہیں عوام کے نمائندے منتخب ہو کر جاتے ہیں یہ قانون سازی کرتے ہیں اتنی واجبی تعلیم کے ساتھ قانون سازی ہو سکتی ہے کیونکہ اس پر دو موقف ہیں کہ بلکل ضروری نہیں ہے تعلیم کا بہت زیادہ ہونا بہت پڑا لکھا ہونا کالیجز یا یونیورسٹیز تک جانا کیونکہ جو عام لوگ نکل کر آ رہے ہوتے ہیں وہ اپنے علاقے کے مسائل سے اور وسائل سے آگا ہوتے ہیں اور ایک طبقہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ تعلیمی آفتہ ہونا بہت ضروری ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اثر ڈالے گا کچھ میرا اپنا ہی خیال ہے کہ ہم اکثر اوقات ڈگری کو علم اور عقل کے ساتھ کنفیوز کرتے ہیں یہ ایک بڑا علمیہ ہے اگر آپ ایک فارمل ڈگری کی بات کرتے ہیں تو بہت سارے ایسے ڈگری آفتہ لوگ ہوتے ہیں جن کو ایک لائن بھی لکھنا نہیں آتی لیکن ان کے پاس ڈگری ضرور ہوتی ہے ہر جاب کی اپنی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ایک زمانہ تھا جب پرویز مشرف کے زمانے میں یہ فیصلہ ہوا کہ اسیمبلی میں وہ ارکان آ سکیں گے جن کے پاس پی اے کم از کم ہوگا اس میں ہم نے ہی اس بات پہ اعتراض کیا تھا کہ یہ عوام کا حق ہے اور ہر ایک کی رپریزنٹیشن ہے ایک ایسا ملک جہاں پر ٹوٹل آپ کے پانچ سے سات افراد ایسے ہیں جو کہ گریجویشن کی حد تک پہنچ پاتے ہیں جہاں بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں کالجز نہیں ہیں سکولز نہیں ہیں پورا بلوچستان دیکھیں فوٹا کے علاقے دیکھیں نوردرن ایریاز دیکھیں پنجاب کے سندھ کے مختلف علاقے ہیں اب اگر آپ یہ قدغن لگا دیتے ہیں تو اس صورت میں یہ مناسب نہیں سمجھا گیا اور الٹی میٹلی جو قانون ساز ادارے ہیں انہوں نے اس شرط کو ختم کر دیا ہم دیکھتے یہ ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کوئی فارمل ایجوکیشن نہیں تھی لیکن انہوں نے بہت اچھے انداز میں اپنے لوگوں کو ریپریزنٹ کیا ملک کی ترقی میں اپنا کرتار ادا کیا جہاں تک لیجسلیشن کی بات آتی ہے نصار پورو صاحب خود وزیر قانون رہ چکے ہیں پارلیمنٹری افیرز کے ایک پورا نظام ہوتا ہے ایک پورا سسٹم ہوتا ہے جس میں مختلف جو ماہرین ہیں وہ کام کرتے ہیں ڈرافٹنگ کرتے ہیں اس کی مثال اسی طرح سے ہے جیسے آپ امریکن جوڈیشل سسٹم میں جاتے ہیں تو جج ہوتا ہے بہت بڑا لکھا آدمی ہوتا ہے لا میں دسترس رکھتا ہے لیکن جب فیصلے ہوتے ہیں تو جیوری ایک بٹھائی جاتی ہے بارہ افراد وہ عوام کے نمائندوں پر مشتمل ہوتی ہے اور وہ ایک جو انسان کا جو لوگوں کی سوچ ہے اس کے مطابق وہ ڈیکلئر کرتے ہیں کہ گلٹی ہے یا نون گلٹی نوٹ گلٹی ہے تو وہ ورڈکٹ ان کی طرف سے آتا ہے تو میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ عوامی عوضوں کے لیے کوالیفیکیشن ایک ہو سکتی ہے کہ اس کو ایک پریفرنس دی جائے لیکن لازم نہیں ہے ایک سوال میں ڈاکٹر صاحب سے کرنا چاہوں گا کہ عمران اسمائل صاحب کے کیس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ صرف انٹر پاس ہیں تو کیا ایک ایسا آدمی ہے ایک ایسی شخصیت جس سے صرف انٹر پاس کیا ہے وہ گورنر کی حیثیت سے ساری اونیورسٹیز کے چانسلر بھی کہلائیں گے تو کیا یہ اس میں تضاد نہیں ہے ہم کیا یہ زیادتی نہیں ہے ان سوڈنٹس کے ساتھ جو بہت مہنت کر کے اوپر آتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ لیجسٹیٹرز بھائیں میری گزاری یہ ہے کہ جو گورنر کا عوضہ ہے چانسلر کی حیثیت سے وہ ایک سیرمونیل ہے چانسلر کو پڑھانا نہیں ہوتا ڈگری آپ کو چاہیے ان لوگوں کے لیے جو پڑھاتے ہیں اب بہت سارے لوگ ہیں اب میڈیکل یونیورسٹیز ہیں اب وہاں پر جو سارے لوگ ہوتے ہیں وہ ای بی پی ایس ہوتے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی چانسلر بی ای پاس کیوں ہے ای می ای پاس کیوں ہے میڈیکل یونیورسٹی کا وہ ڈاکٹر کیوں نہیں ہے وہ ای ف آر سی ایس کیوں نہیں ہے اچھا پھر ہم یہ بات کرتے ہیں وائس چانسلر کے لیے ریکوائرمنٹ ہے پی ای ایڈی اچھا اگر ہم پھر یہ کہیں کہ پھر وہ بی ای پاس صرف کیوں ہو پھر اگر میرا باس ہے تو وہ مجھ سے زیادہ پڑھا ہوا ہو وہ پوسٹ ڈاکٹریٹ اس نے کیا ہوا ہو تو وہ کوئی انتہا نہیں ہے اور یہ سیرمونیل پوزیشنز ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایک آدمی میٹرک ہے یا انٹرم ہے جس طرح سنسار صاحب نے کہا تجربہ وہ سب سے زیادہ ہے ہم اگر شخصیات کو ہٹا دیں امران اسماعیل صاحب کو اگر ہم اس چیز میں نہیں لاتے ہیں ہم اشیوز کی بات کر رہے ہیں شخص کوئی بھی ہو لیکن اگر ہم اشیوز کی بات کرتے ہیں سندھ مدرسط الاسلام جو ہمارا تاریخی ادارہ ہے تین ایسے افراد جنہوں نے پاکستان میں بہت بڑا پاکستان کے قیام میں کردار ادا کیا تینوں نے میٹرک پاس نہیں کیا ان میں قائد اعظم محمد علی جنہ اس میں سر شانواز بھٹو اور سر عبداللہ حارون یعنی اب ہم یہ کہیں کہ ان کو دو کو سر کا خطاب ملا ان کی جو سرویسز تھیں تو میری اب یہی گزارش ہمیشہ ہوتی ہے کہ آپ دگری کو علم کے ساتھ کبھی بھی مربوط نہ کریں شخص کا ہر ایک کا اپنا ایکسپیرینس ہے اپنی اس کی قابلیت ہے بلکل راکس صاحب آپ پاکستان کی جو مادر علمی ہے اس کو پریزرگ کی ہوئے ہیں اس کو چلا رہے ہیں یہاں سے بڑے بڑے لیڈرز نکلے ہیں تو وہ تعلیمیافتہ لیڈرز جو یہاں سے نکلے وہ ملک کو چلانے کی زیادہ زیادہ اہلیت رکھتے ہیں زیادہ بہتر طور پر چلا سکتے ہیں تو سوال یہ بنتا ہے کہ اگر ہم وہ تعلیم اپنے جو لور ہماری سوسائیٹی اس تک بھی پہنچ جائیں تو کیا یہاں سے گراس پورپ لیول سے اچھے لیڈرز نہیں نکل سکتے ہیں نکل سکتے ہیں میں صرف یہ اس بات سے آپ کو ارز کر رہا تھا کہ ہم ان دونوں کو ایک دوسری کے ساتھ نتھی نہیں کر سکتے کہ اگر تعلیم نہیں ہوگی تو وہ ایک اچھا ریپریزنٹیٹیو نہیں بن سکے گا یعنی یہ اس کے ساتھ آپ لنک نہیں کر سکتے ہاں البتہ جب ہم پریورٹی کی بات آ رہے ہیں یہاں پر صرف جو مجھے موجودہ صورتحال میں جہاں پر تضاد نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئے نے بہیسیت ایک جماعت کے ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہائے کر دی تھی ان کا ایک بار بار یہ ایک ریٹورک تھا کہ ہم پڑھے لکھے لوگوں کو لے کے آئیں گے اس کی ضرورت نہیں تھی یعنی اتنے ریٹورک کو اتنا بلٹ اپ کرنے کی اتنی ضرورت نہیں تھی بلٹ اپ صرف یہ نہیں کہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے شوز ہیں اب جو پرابلم آ رہا ہے تو لوگ ان کو اس تناظر سے ان سے کوششن کر رہے ہیں کہ آپ نے کل یہ کہا تھا آج آپ یہ کر رہے ہیں that is the basic problem